سلام علیکم دوستو میں آج آپ کے لئے جو ریویو لے کر رہا ہوں یہ ایک 150 سی سی بائک ہے جو کہ سزوکی کی جانب سے ہے اور سزوکی کا جی ایس وان ٹو وان فیفٹی ایس ای موڈل ہے تو کافی آوٹ ٹواس اور خوبصورت موڈل ہے یہ اور اس موڈل کے حوالے سی ڈیٹیل سے بات کریں گے اس کی پرائسیز کو لے کر اور آورال اس پر بحث کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ آپ کو انسٹالمنٹ پر کتنے میں مل سکتا ہے کیونکہ یہاں پر دوستو سزوکی کی جانب سے جو ہے وہ انسٹالمنٹ پر جو بائک دیے جا رہی ہیں وہ انٹرسٹ پری انسٹالمنٹ ہے تو کافی اچھی بات ہے سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر اس کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ اور بیک لک دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بات کروں یہاں پر تو انجن کے حوالے سے یہاں پر فور سٹوک سنگل سلنڈر او ایس سی انجن لگایا گیا ہے ایک وان فیفٹی سی 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 کا انجن اس میں لگایا گیا ہے تو میرے خیال میں پرفارمس کی لحاظ سے بہت بہتر رہنے والی ہے یہ بائک تمام بائک کے مقابلے میں کیونکہ سزوکی کی بائک کو ایز اے پرفارمس اگر لیا جائے تو یہ تمام بائک سے بیٹر مانی جاتی ہیں اگر آپ ہونڈا یا یاما کے مقابلے میں کمپیرزن کرتے ہیں آپ اس کے میٹر کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ میٹر کی لک بھی کافی آؤٹ کلاس ہے آتی ہے میٹر بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور میرے خیال میں بڑا ہی ڈیسنٹ یہاں پر میٹر دیکھنے میں نظر آتا ہے سزوکی جی جی ایس ون فیفٹی ایسی موڈل کا دوستو یہاں پر اس بائک میں ہمیں جو ہے بور دیکھنے کو مل جاتا ہے فیفٹی سیون کا اور سٹوک دیکھنے کو مل جاتا ہے فیفٹی سیکس پائنٹ ایٹ کا اس کے کمپریشن ریشو جو ہے وہ نائن بائی ٹو بائی ون کی ہے اور مزید باری بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں کک سٹارٹ کے ساتھ سرپ سٹارٹ کی اپشن بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو میرے خیال میں کافی اچھی اپشنز ہیں یہاں پر ہ ہمارے پاس جو ہے وہ کک سٹارٹ کے ساتھ سٹارٹ کی اپشن بھی موجود ہے یہاں پر اس کے بعد بات کرتے ہیں چلو پانچ گئر آپ کو سپورٹ کرتی ہے یہ بائک تو کافی اچھی بات ہے وائبریشن ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملے گی کیونکہ یہاں پر ہمیں پانچ گئر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور او ایچ سی انجن دیکھنے کو مل رہا تو میرے خواہل میں وائبریشن ہمیں بہت ہی منیمم دیکھنے کو ملے گی اس بائک کے اندر تو یہ کافی ہی اچھی بات ہوگی اس آپ پرچیز کرتے ہیں تو میرے خال میں آپ کو بہت اچھا یوزر ایکسپیرینس دینے والی ہے یہ بائک جہاں تک ہم نے جو ہے وہ یوزر ایکسپیرینس لے تو ہمیں یہی ایکسپیرینس ملے ہے کہ یہ بائک جو ہے وہ وائبریشن بہت ہی کم دیتی ہے نیکس یہاں پر اسی گراؤنڈ کلیرنس بھی کافی اچھی ہے تو 155 ایم ایم کی اسی گراؤنڈ کلیرنس ہے اور اس کے ساتھ 114 کجیز کا جو ہے وہ اس کا اورال ویٹ ہے اور اس کے ساتھ بات کرتا چلو یہاں پ اس بائک کے حوالے سے کہ اس میں اب کتنا لیٹر پیٹول للوا سکتے ہیں تو ٹویل ویٹر کی ایک فیول ٹینک بڑا فیول ٹینک دیا گیا ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کہ لمبے روٹ پر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ہاتھ یہاں پر بات کرتا چلو مزید اس کی ڈرائیو چین کی تو وہ آر کے فورٹی ٹو فور ٹو ایٹ ایف ایف ڈی زیڈ ہے اور ون ون سکس کا لنکس یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ پ کرسکاپک کی اور بیک سیسپینشن جو ہے وہ سنگ آرم کی ہے اس کے ساتھ بیٹری ہمیں یہاں پر بارہ ووڈ کی بیٹری دیکھنے کو مل جاتی ہے اور ہیڈ لائٹ ابھی ہمیں بارہ ووڈ کی دیکھنے کو مل جاتی ہے joe 30x305 بائی پہ کام کرتی ہے وارڈ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بے بریک لائٹس جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ 20 بائی 5 وارڈ کی پرکیوں پر کام کرتی ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں جو ہے وہ فرنٹ پر ڈس بریکس دیکھنے کو مل جاتی ہیں لگ کے ریئر سائٹ پر جہاں میں کوئی بھی ڈسپ لیکس کی اپشن نہیں دی گئی تو میرے خال میں اگر یہاں پر ریئر سائٹ پر بھی ڈسپ لیکس کی اپشن دی جاتی تو یہ کافی اچھی بائک ہو سکتی تھی مطلب پھر یہ بائک اگر آپ کہہ سکتے تھے کہ ایک پرفیکٹ پیکج ہے یہاں پر سوزوکی کی جانب سے اگر یہاں پر بیک پر بھی ڈسپ لیکس کی اپشن دی دی جاتی شاکس کے والے سے بات کریں تو کافی اچھے شاکس ہیں یہاں پر اس بائک کے آپ کو جو ہے وہ کھٹو وغیرہ میں یا پھر آپ اگر دیہاتی علاقے میں بھی اس بائک کو ٹرابل کرتے ہیں تو میرے خال میں آپ کو کسی بھی قسم کی مشکل پیش نہیں آئے گی الائرمز یہاں پر ہمیں دی گئے ہیں کافی سٹائلش اور ڈیسنٹ الائرمز ہیں فرنٹ پر ڈسپ لیکس ہمیں اس بائک میں دی گئی ہے اور نیو فرنٹ فینڈر ہمیں دے دیا گیا تو کافی خوبصورت لگتا ہے دیکھنے میں اس کے بعد وائٹ ریئر ٹائر دی گئے ہیں ہمیں یہاں پر تو ٹائرز کی جو وائٹنس ہے وہ کافی زیادہ ہے تو جس کی ویسے روڈ گریپ جو ہے وہ کافی اچھی رہتی ہے ان بائکس کی اس کے علاوہ یہاں پر آئی کیچنگ گرافکس ہیں گرافکس بہت زیادہ آؤٹ کلاس ہیں آل تو پچھلے سال کے گرافکس ہیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ میرے خیال میں یہ گرافکس کافی زیادہ ڈیسنٹ ہیں پارفل شوکس ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو وہی میں نے آپ کو بات کی کہ اگر آپ دہاتی ایریاز میں بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو اس بائک سے کوئی بھی پریشیاں نہیں ہونا کھلی اب بات کرتے چلیں یہاں پر اس بائک کی ایوریج کے والے سے تو میرے خیال میں اس کی جو ایوریج رہنے والی ہے وہ لگ بگ آپ کو 25 سے 30 کے درمیان لازمی دے گی بائک اور جہاں تک ہم نے یوزر رویو لیے ہیں جہاں تک ہم نے اس بائک پر یوزر رویو لیے ہیں تو ہم نے آئیڈیا ہوا کہ تقریباً نرپل 25 تر بھی ایریز دینے کی سائل دکھتے بنے بائک میں کافی اچھی ہوئی جائے سے بائک کی اگر آپ کو کسی اسی موڈلز کے مرے بیٹھتے ہیں تو میرے کافی اچھی ہوئی جائے ہمیں بائک پر جائے دیتے ہیں لیکن آپ کو اپنے ایشو آپ کو بتا جنوں ایک تو سلوٹی کی طویت ہے وہ ریسے لیں ہیں جسی ویسے تو اس کی موڈلز تو ہم نے بہتا ہوا کہ پاکستان کے اندر کیونکہ لوگ ریسے لزر کو زیادہ پرائفر کرتے ہیں کہ پرائفر کرتے ہیں کہ پرائفر چین پر لی پڑتے ہیں تو ان کے پاس ریسے لکھا کہ چھاؤ لیکن یہ اس بائک میں سلوٹی کے بھی مارکٹ اس میں انہیں ہوئی ہے لیکن میں آپ کو کلیٹ کرنا چلو کہ آپ کو résold ایش پرائفر کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ایش پرائفر کرتے ہیں اور یہاں پر آپ کو کھا پرائفر من ہے اس بائک کو پچاش کرتے ہیں کہ اس بائ줘 کے بھی نیکس آگیاں لوگ 50% کی پریزی جس کی پائز کے پھولے سے تو اس کی پائز چرکی گئی اور سے كلہ سنوٹی ٹلتREE مانگے پر حدا بدکہ آپ کو دول اکٹل میں یہ بائک بن�을 cush جاتی ہے آپ کو اللہ جا فوق آپмос لیں پوچھوں گو انسٹارمنٹ پا لینا چاہتے ہیں کبھی آپ کو 2 مارڈ کی دین بھی دیکھیں انسٹارمنٹ میں ہمیں پینا چاہتے ہیں تو انسٹارمنٹ آپ کو دینے پڑے گا انسٹارمنٹ آپ کو کانتے ہیں اُسٹارمنٹ کریے اور اگر آپ فرمنٹ کی انسٹارمنٹ پیٹھیں تو demonstrates 6700 آپ کی بارشری شامل لوگو وٹ پیلے پرناد پیٹھیں یہ اس کا انسٹارمنٹ بیکش چار آپ اس میں چیننگگ گروا سکتے ہیں اندیکھر آپ اس میں چیننگگ اگر آپ کو یہ بائک پر چیز کر سکتے ہیں آپ پر چیز کر سکتے ہیں آپ پر چیز کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آج تو یہاں پر میٹھوں گا کہ دو سال تا ہی پہتی رکھیں کیونکہ آپ پر بڑی انڈراز چانچیں ہونا تو آپ کسی انسٹارمنٹ پر یہ بائک پر چیز کر سکتے ہیں تو آپ کو کسی لگی یہ بائک کمیٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا اور کافی لوگی پریسٹنز کرتے ہیں یہ بائک کہاں پر اویلیبل ہے تو میں آپ کو کہا چلوں یہاں پر آپ جس کی سیٹی میں رہتے ہیں وہاں پر آپ کسی بھی سیٹی کے شور روم سے جاؤ کر یہ بائک سپسٹی ایس کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ انسٹارمنٹ پیٹ لے سکتے ہیں تو کمیٹ سے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مجھے رمائے ویڈیو کو آج کے لئے تو ضرور بتائیں انشاءاللہ میں کسی ویڈیو کو دیکھیں مجھے رمائے